بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنادرین میں ہوں حکیم محمد احمد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو چینل احمد ایلٹی اسوار آج کی سوڑے میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ پہلے تو میں نے دو جو مین ٹاپکس تھے یعنی کہ فرٹیلائزیشن اور انپلانٹیشن ان دونوں کو کور اپ کر لیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ نیکسٹ جو آپ کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ کی ایمپلانٹیشن نہیں ہوتی سپرامورائکہ آپ اس میں ملاب نہیں ہوتا تو بعد میں ایمبریو بننا ہی کیا بعد میں وہ اس ایمبریو نے بچہ دانی کے اندر چھپکنا ہی کیا تو اس پروسیس کو بولتے ہیں فرٹیلائزیشن اور اس کے نیکسٹ پروسیس کو بولتے ہیں ایمپلانٹیشن اب یہ بات ہے کہ ان دونوں پروسیس کو کیسے کروایا جائے یعنی کہ سکسیسفل پرگنینسی کو کیسے کروایا جائے اس سیوڈیو کے اندر آپ کو وہی بتانے والا ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چنل کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پرس کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو ویری نیکس ویڈیو کا جو نوٹیفیشن ہے وہ آپ کو بہ آسانی میل سکے اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو ایک تو ہو گیا کہ آپ کی ٹیوز کی بلوکیج تھی جس وجہ سے آپ کی وہ بلوکیج نہ کھلی آپ کی فرٹیلائزیشن نہ ہو سکی اب بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیوز ٹھیکتی تو پھر فرٹیلائزیشن کیوں نہیں ہوئی اس کا ایک مین جو یہ ہوتا ہے کہ ایگر کا جو سائز ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا یعنی کہ اس کا سائز ہے اٹھارہ سے لے کر بیس ایمم تک تو جو اس کا سائز ویسی اس مہینے جو بنا ہے وہ اس کا سائز بنا ہے کم یعنی کہ وہ سول ایمم کا بن گیا یا پھر وہ چود ایمم کا بن گیا تو اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ ایگر کا جو سائز تھا وہ نہیں بن سکا that's why آپ کی فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی اب اس کا جو مین جوز ہے وہ ویری نیکس فیڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں